آج کی ویڈیو میں پتھر دل محبوب کو موم کرنے والا اور آپ کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور کر دینے والا انتہائی تیز آتشی نقش میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں اس نقش کو ایک بار آپ تیار کر لیں محبوب کی حالت ایسی ہو جائے گی جس طرح موم پگل کے پھیل جاتا ہے اس طرح محبوب آپ کی محبت میں پگل کے گر جائے گا پھیل جائے گا سر سے لے کے پاؤں تک اس کے اندر صرف اور صرف آپ کی محبت ہوگی اور یہ عمل اتنا طاقتور ہے جیسے آپ اکثر میسیجز کر کے کمنٹ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا عمل دیں جس کا توڑ نہ ہو سکے اس لئے سوچ سمجھ کے اس کو آپ نے کرنا ہے اور اس شخص کے لئے کریں جس کے ساتھ واقعی میں آپ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ایک سب سے بڑی جو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ محبوب کا رویہ ہوتا ہے اگر محبوب کا رویہ انتہائی سخت ہے انتہائی شدید ہے بلکل پگلنے کی طرف نہیں آرہا آپ کی محبت بھی سچی ہے آپ پیار بھی سچا کرتے ہیں اس کو یقین بھی دلاتے ہیں عملیات بھی کرتے ہیں پھر بھی وہ شخص پگلنے کی طرف نہیں آتا تو یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے اس کو کسی بھی دن تیار کیا جاتا ہے چار ضرب چار کا ایک مربع خاقہ اپنے سفید کاغذ پہ سب سے پہلے بنانا ہے اس کے اندر عداد لکھنے سے پہلے اس کے تھوڑا نیچے آئیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے یہاں ایک بے لکھیں گے چھوٹی اور اس کے آگے اس لکیر کو لمبا کر دیں گے پھر اس کے نیچے اس طرح سے لکھیں گے اور اس لکیر کو اس طرح لمبا کر دیں گے اس کے اوپر عداد لکھیں گے الف لا واو تین تین نو آٹھ واو لا الف الف دال ہے فلان یہاں پہ آپ صرف محبوب کا نام لکھ دیں وہی کافی ہے محبوب کی ماں کا نام بھی ساتھ لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے یہاں پہ تین بار ایک نو ایک ایک سات نو دو ایک ایک این تو الف الف ہے الف الف تین اگر جگہ ہو تو آگے لکھیں ورنہ اس کے نیچے لکھ دیں نو ایک آٹھ ایک 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 سات فلان بنت فلان یا فلان بن فلان یہاں پہ محبوب کی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے اس کے بعد نقش کی طرف آ جائیں ایک چار پانچ چار ایک ایک تین ایک اسی ترتیب سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے دو ورنہ آپ اپنی ترتیب سے بھی لکھ سکتے ہیں سات ایک اور آٹھ چار ایک اور پانچ نو چھے تین ایک اور چھے ایک اور دو اب یہاں جو جگہ ہم نے چھوڑی تھی یہاں پہ لکھیں گے الہب فلان بنت فلان محبوب کا نام اس کی والدہ کا نام الہب فلان بن فلان آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام یہ ایک نقش آپ کے سامنے ہے آپ نے اس طرح کے کم از کم تین زیادہ سے زیادہ گیارہ تین سے اوپر جتنی بھی تعداد آپ بنا لیں یہ آپ نے تیار کر کے اپنے سامنے رکھنے ہیں اس کے بعد صرف ایک سو مرتبہ آپ نے یا ودودو تسبیح کے اوپر بڑھنا ہے اور ان تمام نقوش کے اوپر جو آپ نے تیار کیے ہوں گے دم کر دینا ہے تمام وقت میں اپنے محبوب کا اپنے تصور رکھنا ہے یہی سمجھنا ہے کہ محبوب بالکل سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے گلانی صاحب یوٹیوب چینل پر جتنے بھی عمل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آسان ترین عمل ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا صرف آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ وہ عمل ہیں جن کو عموماً سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بس ایک ہی بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو شرائط بتائی جاتی ہیں ان کو آپ نے پبندی سے کرنا ہے کیونکہ آپ یہ سیکھے بغیر کر رہے ہوتے ہیں صرف اجازت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر تھوڑی سی بس میں کمی بیشی رہ جائے تو پھر عمل کا ویسا فائدہ نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے دم کر لینے کے بعد آپ نے تمام نقوش کو الہدہ کر لینا ہے جس دن آپ نے یہ لکھے ہیں اسی دن رات کے وقت چاہے مغرب کے بعد یا پھر عشاء کے نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ نے تمام کے تمام نقوش کو ایک جگہ بیٹھ کے جلا دینا ہے جلاتے ہوئے بھی تمام وقت محبوب کا تصور رکھیں کوشش کریں کہ اس طرح سے جلائیں کہ تھوڑی تھوڑی آگ ان کو لگے ان کے اندر سے دعا نکلتا رہے جتنا زیادہ دعا نکلے گا اتنی زیادہ محبت کی تاثیر محبوب تک پہنچے گی اگر آپ کو اس عمل کی اجازت چاہیے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ